یہ سیشن ان کپلز کے لیے ہے جن کی ابھی ابھی شادی ہوئی ہے یا پچھلے چھے مہینے کے اندر کسی بھی ٹائم میں شادی ہوئی ہے اور اب وہ کنسیپشن کے لیے ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کے لیے جانے لگے ہیں تو آج کے اس سیشن میں میں آپ کو گائیڈ کروں گی کہ شادی ہونے کے کتنے عرصے تک حمل کرنے والی عدویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور کب ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے میں اس بات کو بڑی اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ سوشل پریشر ہماری سوسائیٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو نئے شادی شدہ کپلز ہوتے ہیں وہ پریشرائز ہو کر تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور حمل کی عدویات لے لیتے ہیں یہاں پر آپ سب لوگوں کی نالج کے لیے یہ چیز میں بتانا چاہوں گی کہ جو پریگننسی کے لیے عدویات دی جاتی ہیں ان کے اندر انڈے بنانے والی گولیاں ہوتی ہیں یعنی ایسی گولیاں ہوتی ہیں جو آپ کی اووریز کو سٹیملیٹ کرتی ہیں اور ایگز کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے اور حمل ہونے میں آسانی ہو جاتی ہے نارملی جو انٹرنیشنل ریکمینڈیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے شادی کے دو سال کے عرصے تک کسی بھی قسم کی عدویات کا استعمال نہیں کرنا اور نیچرل کنسیپشن کے لیے ٹرائے کرنا ہے لیکن لوکلی ہمارے پاکستان میں یہ پروٹوکل فالو کیا جاتا ہے یونینیمسلی یعنی سارے گائنیکالوجسٹ اس کو فالو کرتے ہیں کہ شادی کے ایک سال کے عرصے تک عدویات نہیں دینی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے وجہ جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جب ہم ایک دفعہ پریگننٹ کرنے کے لیے دوائی دیتے ہیں تو اووریز میں یا انڈے دانیوں میں سے دو یا تین ایگز کی بجائے دس یا بارہ ایگز ایک ساتھ ریکروٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں مینز ایک دفعہ کی ٹیبلٹ لینا آپ کی انڈے دانیوں کو اتنا ایگزاست کر دیتا ہے جتنا کہ ایک نارمل انڈے دانی پانچ سے چھ مہینے میں ایگزاست ہوتی ہے آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ خاتون میں ایگز کی جو تعداد ہے وہ اس کی پیدائش کے وقت ڈیسائیڈ ہو جاتی ہے تو ایک ڈاکٹر کبھی بھی نہیں یہ بات چاہے گا کہ اس کے جو ایگز ہیں وہ فوراں فوراں ریلیز ہو جائیں یا فوراں فوراں ضائع ہو جائیں تاکہ آئندہ کے لیے آئندہ کی کنسیپشن کے لیے کسی بھی قسم کے جو ہائی کولٹی ایگز ہیں وہ نہ بچیں گائیڈنس اور کیچ پوائنٹ اس سیشن کا یہ ہے کہ اگر آپ کی شادی کو ایک سال کے اندر اندر تک کا عرصہ ہوا ہے تو آپ فولیک ایسٹ کا استعمال کریں فرٹائل پیریٹ کے بارے میں جو میں نے آپ کو گائیڈ کیا ہے اس کو یوز کریں اور اگر ایک سال کے اندر خدا نخواستہ پرگننسی نہیں ہوتی ان دائٹ کیس آپ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کریں جو آپ کے کچھ سمپل ٹیسٹ کروائیں گے پہلے اور اس کے بعد کنٹرولڈ مینر میں آپ کو عدویات دیں گے عدویات کا بہت زیادہ استعمال خواتین کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے لہٰذا جب بھی آپ میڈیکیشن لیں اویلیشن انڈکشن کے نام پہ تو کسی سینئر کنسلٹنٹ سے لیں اور ان کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں یہی چیز آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے Thank you very much